ایک دوسرے کی بیوی کو چھیڑنا ہمارا معاشرہ اس کی اجازت نہیں دیتا اور یہ شرافت بھی نہیں ہے کسی دوسرے کی بیوی کو چھیڑنا بابا چالیس سال ایک ہی بیوی کو چھیڑنا یہ بھی کوئی شرافت نہیں ہے ہمارا موضوع تعلیم ہے میرے خیال میں ہم کو صرف تعلیم پر بات کرنا چاہیے نہیں دیکھو میں تمہیں میں تمہیں پوری سیچویشن سمجھاتا ہوں ہوا یہ تھا جب میں دعوت میں ماں پر گیا تو وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی پیانو کے ساتھ ست بیٹھی ہوئی تھی اب میں ایکچولی چھیڑنا چاہتا تھا پیانو کو اب پیانو مجھے چھیڑنا نہیں آتا تھا میں نے غلطی سے ان خاتون کو چھیڑ دیا ابھی یار ایک بات سنو یہ عورت زندہ ہے یا مردہ یہ چیک کرنے کی اجازت تو ہر معاشرہ دیتا ہے بھائی اور ویسے بھی میں نے سیویل ڈیفنس میں کورس کیا ہے میں تمہیں بتاؤں میں نے کیسے چیک کیا آپ بیٹھیں پلیس آپ صرف تعلیم پر بات کریں ہاں کریں تعلیم پر بات کریں کریں تعلیم پر بات کریں موضوع تعلیم ہے ہمارا تعلیم ہے تو تعلیم پر بات کریں آج کل حقوقت تعلیم پر بہت زور دے رہی ہے تاکہ ٹوٹ جائے کون تعلیم یار دیکھو انور حقیب بات ہے جس چیز پر زور دیا جاتا ہے وہ چیز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اب دیکھو مشرقی پاکستان پر کتنا زور دیا ٹوٹ کے بنگلہ دیش بن گیا زور دینے کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ ڈیفنس میں سکول کھولنا کیوں چاہ رہے ہیں آپ نازم آباد یا لالو کھیت میں سکول کیوں نہیں کھولتے ہیں ابے میرا مطلب ہے ابے نکل نہیں آم سوری چلیں کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں لالو کھیت اور نازم آباد میں امریکن سکول کھولوں کیا بات کرتے ہو آدھے گھنٹے کے اندر وہ انڈین سے ریڈ انڈین بن جائیں گے اور میرے کپڑے اتار کے وہاں کھونٹی سے ٹانگ کے میرے گرد رخص کریں گے اور میری کوئی فیگر اتنی اچھی بھی نہیں ہے آپ کے بچے ہیں بتمیز آدمی پھر سے پوچھو کیا پوچھا ہے آپ کے بچے ہیں اگر یہ پاکستانی ثقافت نہ ہوتی ہے میں تھپڑ مار کے کامپیر کا مو توڑ دیتا شرم نہیں آتی اس طرح کے بےہودہ سوال ٹیلی ویشن کے اوپر کر رہے ہو میرے ہی بچے ہیں اور کس کے بچے ہیں زندگی گزر گئی اس قسم کے بےہودہ سوال سنتے سنتے آپ کے ساتھ مینرز نہیں ہیں آپ لوگوں کو پاکیز ابھی تک میں آپ کے ساتھ شرافت سے پیشہ رہا ہوں آپ کیا کر لے گا آپ کیا کر لیں گے آپ کیا کر لیں گے یہ میں پروگرام بند کر دوں گا کر دیں آپ نے بلایا ہے آپ سجا رہے ہیں مہمانوں کو بلا بلا کے پروگرام میں میں ہم ناٹ انٹرسٹڈ آپ ہر سوال کا غلط پتلپ نکال رہے ہیں تم ہر سوال غلط کر رہے ہو آپ کیا کرتے ہیں کیا کہا تم نے میں نے کہا آپ کے بچے ہیں کس کے بچے ہیں میرے ہی بچے ہیں ہاں ہیں میرے بچے کیا کرتے ہیں امریکہ میں اگر ان سے ذرا اونچی آواز میں اگر میں کچھ کہہ دیتا تھا تو پولیس کو کال کر دیتے تھے یہاں بھی ایک دفعہ تو تکاڑ ہو گئی اور وہ انہوں نے پولیس کو کال کر دیا پولیس آئی پولیس آئی لیکن ہماری صلاح ہو چکی تھی صلاح ہونے کے بعد آئی دیر سے آئی دیر سے آئی کیا کرتے ہیں بچے آپ کے آپ کے بچے کیا کرتے ہیں ایسا کرو کبھی تم آؤ میرے گھر مناسب سمجھو دیکھو ان کو اور اگر مناسب سمجھو تو پھر مجھے بھی بتاؤ کہ وہ کیا کرتے ہیں ارے باپ رے باپ پانچ سو سے زیادہ ان کو امریکن بیڈ ورڈز یاد ہیں گالیاں یاد ہیں بچوں کے ساتھ تو وہ زیادہ بتمیزی نہیں کرتے لیکن بزرگوں سے کوئی ان کا جنریشن گیپ ٹائپ کی کوئی چیز لگ رہی ہے اپنے نانا سے سارا دن گلوچ کرتے رہتے ہیں دوسروں کے بچوں کو تعلیم دینے سے میں خیالیں بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیں اب بات سن سنیے بات یہ ہے کہ میرے بچے میرا پرابلم ہے میں اپنے پرابلمز پر لانت بھیجتا ہوں بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے پرابلمز کو ٹیک کیر کرنا چاہئے جس سے پاکستان فلرش کرے ترقی کرے اوپر جائے انچائی پر جائے ناموز کا پھلے پھلے پھولے بیوریفل کیا ہوا ملتے ہیں کس سے پاکستان کے پھلنے اور پھولنے کے بعد یہ جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں یہ امریکہ میں آپ کس محلے میں کس علاقے میں رہتے تھے کون یہ ابے تبے نکل چل یہ آپ کا تعلیم سے دال رہتے ہیں میں آپ کو بتا دوں دیکھئے جب آپ شہر میں رہیں گے تو آپ صاف زبان بولیں گے میں رہتا تھا سبب سنے اب سبب سنے جو ہے وہاں کلوں کی وہ زیادہ ہے اور کلے جو ہیں ہمارے یہاں کے اسی ٹائپ کے ہیں یہ ایک ڈیپ بات ہے یہ تجزیہ نگاری سے پتا چلے گا you can't know ادھر بیٹھ کے نہیں سمجھ میں آئے گا ایک تو آپ کی زبان سے مجھے کلے وہ بھی انسان ہے آپ بھی اتنے گورے نگ ہیں نہیں نہیں گورے کی بات نہیں ہے میں تھوڑا بہتر ہوں ان سے تم سے صاف رنگ ہے میرا نہیں نہیں تم اگر میرے ساتھ امریکہ جاؤ گے تمہیں براؤن کہیں گے لوگ براؤن ہی کہیں گے تمہیں مجھے کہیں گے فیئر کلر کمپلیکشن میرا فیئر ہے اس پہ تو بحث کر لوں گا بھئے کوئی ڈیڑھ گھنٹا کتی دیر کا پروگرام ہے یہ بیگم کیا کرتی ہے آپ کی بیگم کیا کرتی ہے یار ایک تو انہوں نے میری لائف بڑی عذاب کی بھی ہے غلط انگریزی بولنے کا جنوب ہونے ان کو ہر میں فیلم میں جاتی ہیں وہاں میرا انٹرڈکشن کرا تی ہے it is my husband میں نے کہا بھائی یہ غلط ہے کہ لیں بکواس مت کرو مجھ سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں جانتا یہ ہے ہاؤس وائف ہے بخالی وائف ہی ہیں ہاؤس میں تو میرا خالی دیر دو ہنٹے ہی رہتی ہیں گھر کا محول جب آپ کا اس قسم کا ہے تو پھر آپ تعلیمی دارہ کیسے کھول سکتے ہیں کھول لیں گے میں کوئی نصیت نہیں کر رہا ہاں مجھے ضرورت بھی نہیں ہے لانت بھیجتا ہوں اس ایج میں نصیت جو کرے میں اس پہ لانت بھیجتا ہوں نصیت کرنے کی ضرورت ہے ٹاپک پہ رہیں اور وہ بات کریں مجھے میرے پروجیکٹ پہ کام کرنے تھے آپ اپنے پروجیکٹ کریں کیا پروجیکٹ ہے آپ کا چل بیوی کے ٹون میں بات مت کرنا انور مقصود بیوی کے ٹون میں بات مت کرنا تنگ آگیا ہوں چالیس سال سے یہ ٹون سن سن کے ٹون نیچے کر کے بات کرو کیا پروجیکٹ ہے آپ کا لنکن پارک پرائمری سکول کس قسم کا سکول ہوگا پوری ایڈوکیشن جو ہے وہ امریکن ایکسنٹ میں ہوگی پھول ہوں گے مہاں پھول بیوٹیفل پھول لائک روز اب پوچھو گے پھول کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے پھول تیچرز صرف لیڈی تیچرز ہوں گی وہاں پر اور یونی فارم ہوگا نیچی جینز اور اونچی ٹی شیٹ بچوں کا اب میں بچوں کی بات دیکھیں میں بچوں کی بات کر رہا ہوں تیچرز کا جب تیچرز کا یونی فارم اس طرح کا ہوگا یہ بھی ایک لوجیکل بات ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے جب اس قسم کا تیچرز کا یونی فارم ہوگا قسم کا آپ سٹینڈرڈ رکھیں گے تو جتنے بچے ہیں ان کے فادرز اپنے بچوں کو اپنے آفیس آرز سے پہلے خود سکول چھوڑنے آئیں گے اور جب خود سکول چھوڑنے آئیں گے تو نہ کوئی لائن آرڈر ہوگا نہ کوئی پرابلم ہوگی اور جیسی ہی ٹیچرز کو دیکھیں گے بچوں کو چھوڑ کے تو ہائے کہیں گے اب یہ ہائے اردو والا بھی ہو سکتا ہے انگریزی والا بھی انگریزی والا ہائے ہے ہائے اور اردو والا ہائے ہے ہائے ساری ہرٹ ادھر ہوتا ہے ہاں ہائے یہ بدتمیزی ہوگی ہے ہاں بدتمیزی ہے کریکٹ اگرید ہنڈیڈ پرسنٹ کیا اچھی بات کی ہے کہ بدتمیزی ہے یہ لیکن فادرز کو اس ہلیے کی ٹیچرز کے ساتھ بدتمیزی کرنے سے کسی کا باپ نہیں روک سکتا اب صرف ایک ایپ پر ملے سب کچھ اے آر وائی کے تمام چینلز لائف صرف ایک سوپر ایپ پر اے آر وائی زیب اب ہیڈا روڈ کریں فری ایہ ڈی لائف سٹیمیں کے لیے اب ہی اے آر وائی زیب راؤنڈوڈ کریں یا پھر اپنے پی سی اور لابٹاپ پر وزٹ کریں اے آر وائی زیب ڈاٹ کام